اسلام علیکم سیاسی ڈیراتے خوش آمدید حضور صدی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمیٹھا جی وڈیاں خبریں لے کہ میں توڑی خدمت دے وچ حاضر ہو چکے ہیں وڈہ آپریشن جڑا ہے وہ شروع ہو چکے ہیں بہت زیادہ تفصیلات نے جڑی ہیں اسی اس وڈے آپریشن دے بارے تانو دسلنے تو انہوں پتہ ہے کہ پاکستان وڈہ آپریشن جڑا ہے وہیسے ہی بڑا مشہور ہے چنگی پلی بی بی ہوئے سیت ماند بھی وڈے آپریشن دے کوئی بھی روڑا نہ ہوئے پاکستان چھ رواج بان گیا کہ وڈے آپریشن نہ لی بال جڑا اوہ کڑوانا ہے عجیب معاملات نے کوئی بھی چیز جڑی ہے صدی تری کنل نہیں نکل دی ایمیں گالے نا جی اچھا ای وڈہ آپریشن جڑا ای شروع ایک ہی معاملات نے ایوی تو اندرسنے نیازی اور ساتھیوں دے خلاف آرٹیکل چھے تین وڈےوں دے خلاف بغاوت فلک جوید اور سلمان اکرم راجع ایک ہی معاملات نے سارے ای ایسی طاڑے گوز گزار کرنے نے اس تو پہلے ایسی اگے چلیے چینل نو تسی پورا پورا سبسکرائب کر لیا کرو اگے بھی انو تسی چلایا کرو جنہ زیادہ چلا سکتے ہو اور اس ویڈیو دا لنک جڑا ہے اگر تم آیا کرو ہر پاس سے گروپ پینچ سجے خبے جنہ تسی کر سکتے ہو ایمانداری دنال ٹھیک ہو گیا نا سارہ کام میں توڑے تک اصل چیز پنچانی اور توڑا کام میں انو اگاں ٹورنا اچھا جی تین وڈیاں دے خلاف آرٹیکل چھے ایس سرکار پہلا بغاوت دا مقدمہ جیڑا ایدرج ہویا پاکستان دے وچ پچھلے مینے دیڑ دو تین تو جو حالاتوں واقعات چل رہے سی او دے مدین نظر پہلا مقدمہ جیڑا پاکستان دے وچ بغاوت دا موری چار سوی دے تین وڈے ساتھی نے جنہ دے خلاف درج کر لیا گیا اے اے مقدمہ جیڑا ایک کوئیٹا دا علاقہ لیویز تھانا لیویز کوئیٹا دے وچ بلوچستان دے وچ او تھے اے مقدمہ درج کیتا گیا بغاوت دا اس مقدمے دے وچ شہر یار افریدی شہر یار افریدی اوجیڑا دبائی تو کئی سال پہلے فراد کر کے نسے ہے بینکان دیتے ہور پتہ نہیں کئی کئی ہزارہ قسم دے فراد کر کے او تھو نسے ہے پاکستانی دنال شہر یار افریدی اور پختون ہا دے وچ منشاعت دا بہت بڑا اے ادھر تند ہے شہر یار افریدی دا اے میرے خیال دے مطابق کو آٹا لی سیڑ دا اے افریدی ہے اے شہر یار افریدی ہو گیا اے ایک خاتون مئی رینما شندانہ گلزار تاڑی سوچ ہے کہ شندانہ گلزار جیڑی ہے انہیں زرتاج گلدنال مل کے راول پنڈی اور اسلام آباد دے جیڑے خواتین دے کالج اندے سی انہا دے وچوں اے کڑیاں کیر کے لے جاندیاں سی لالچ دے کے اتے بنی گالا دے وچ اور پتہ نہیں کنیاں درجنا آہ کڑیاں جیڑیاں نے انہا دنال کھیڈیا گیا انہاں نو لالچ دیتے گیا اور اتے شباز گل نئی ملاک اور دو تن ہور ملے اور اس تو بعد موری چار سووی انہاں نے کئی درجنا کڑیاں جیڑیاں نے انہاں کالجان دیا انہاں دنال فوٹبال کھے دیا اور سارا ساکتا اب جیڑا اکیتا اے شندانہ گلزار اور اے اے زرتاج گل اور ایک ہور مائی اے اے دا میری ذین دے وچوں اے نا نکلے اے وچوں اے پروگرام دے آ جائے گا اے شوز اف کمل اے ہاں شوز اف کمل کمل شوز اف اے تریا مائیاں جیڑیاں نا اے کڑیاں کیر کے کالجان دے وچوں لالچ دے کے کہ خان صاحب نل تانو ملانے ہیں تانو آئی فون ملنگے لیپ ٹاپ ملنگے تانو نوکریاں لائکت دے آنگے یہ کرنگے وہ کرنگے دے اے جیڑی مائی شندانہ گلزار اے انہاں تراؤں دے وچ شامل ہوندی سی جیڑیاں کڑیاں اتاں چاڑ دیاں سی تو اس 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 کارنامے دی وجہ تو اے بہت اگے پھر آ گئیاں اے ترہوے اے زرتاج گول بھی شندانہ گلزار بھی تے اے 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 کمل شوز اف جیڑی اے ترہوے پھر اتاں اتلے لیول دیاں آ گئیاں کیونکہ بہت زیادہ مال جڑا ہے اے سپلائی کیتا سی تے اے جناب شہر یار افریدی اے شندانہ گلزار اور کراچی تو ایک حلیم عادل شیخ اور اے دنال دیگر لوگ نے انہاں دے خلاف اے پہلا بغاودہ مقدمہ کویٹہ دے وچ درج کار لیا گیا اے اس اے ف ای آر دے وچ موقف اختیار کیتا گیا کہ اے پی ٹی آئی دے جیڑے اے رہنوار نے انہاں بوستان دے علاقے دے وچ بغیر اجازت تو ایک جلسہ کیتا سی اب مینہ ڈیڑ پہلے بوستان دے علاقے دے وچ جلسہ کیتا سی بغیر اجازت تو اور جلسہ دے جیڑے شرکا سی انہاں نو ریاست دے خلاف اکسایا سی فوج آئی ایس آئی اور ریاست دے خلاف نفرت انگیز تقاریر کیتیاں گئیاں سی جدا کے سارا ویڈیو ہر چیز ثبوت جیڑا ہے وہ مجود ہے اور انہاں ثبوتان دی بنیاد دے اٹھے انہاں دے خلاف اے مقدمہ درج کیتا گیا تے انہاں نے ریاست دے خلاف بغاودہ علم بلاند کیتا سی اور جرم جیڑا ہے انہاں دا بلکل بغاودہ اور انہاں تنہاں دے خلاف اور دیگر ناملوم یا ملوم لوگ جیڑے نے کو پچی دے قریب انہاں دے خلاف اے مقدمہ پہلا بغاودہ دا مقدمہ کوویٹہ دے وچ لیوی ستھانے دے وچ درج کر لیا گیا تے کام جیڑا ہے وہ شروع ہو گیا کام جیڑا ہے وہ پینا شروع ہو گیا جو اسی تانو کہہ رہے اسی کے باس تھوڑے دن آدھا انتظارے تے کھیڑ جیڑا ہے وہ اگے ودنا شروع ہو چکی ہے اللہ دے فضل و قرم دے نال اگے جناب تو سی آؤ نیازی دے خلاف بغاودہ مقدمہ آرٹیکل چھے دا مقدمہ اے ہن سرکار موری چار سووی دے خلاف ریاست محالف ٹویٹ چیڑی ہے وہ جان نہیں پچھڑ دی اٹھائی مئی یوم تکبیر نو موری چار سووی نے ریاست پاکستان نو توڑن دا اعلان کیتا کشمیر نو بھارت دے والے کرن دا اعلان کیتا اور پختون ہار نو افغانستان دے حوالے کرن دا اعلان کیتا اور آرمی چیف صاحب نو غدار دکلیر کر دیتا اے ہن ٹویٹ چیڑی ہے اے جان نہیں پچھڑ دی شکنجا جیڑا بہت زیادہ ٹائٹ ہو چکے جو ساڑے کل رپورٹ آئی ہے ایف آئی اے نے عمران خان دے نال ہونا لیا دو ملاقاتاں دو تفتیشاں دو بیانات چڑھونا لیا نے اسی نال نلتانو دستے ریاں دو واری ایک واری ایک رات ایک واری ایک رات لینکہ دو راتاں ایف آئی اے نے اتھے گزاریاں موری چار سووی دے نال او دے وکیلان دے ہندیاں ایف آئی اے نے اے دو راتاں دی کاروائی جیڑی ہے اے وزارت داخلہ دے حوالے کر دیتی ہے اور اے دے ویچ واضح دسیا گیا کہ امران خان نے اپنا جرب قبول کر لیا اونا دو تفتیشی ملاقاتاں دے ویچ اے ایف آئی اے نے بتایا کہ امران خان نے کیا کہ جو جو پوسٹ ریاست دے خلاف او دے ٹویٹر اکاؤنٹ تو کیتی گئی ہے میں او دے نال کھڑا وہاں اور اپنی سوشل میڈیا دے ٹیم دے نال بھی کھڑا وہاں اے امران خان دا موقف سی اس تفتیش دے دوران اور امران خان نے مزید کیا کہ میں اپنی اجازت نال جبران الیاس نامی شخص نوجڑا کے امریکہ دے ویچے انہوں اپنا اکاؤنٹ چلان دی اجازت دیتی ہے لہٰذا پاکستان دے خلاف جنہیں بیانات میرے ٹویٹر اکاؤنٹ آ رہے ہیں میرا بیانی انہوں سمجھیا جائے تے میں ہی انہوں کیتا ہے میں ساری ذمہ داری قبول کرنا اے امران خان دا موقف اے فائی اے دے سامنے اور اے او کہندہ ہے کہ اے میرا ہی اکاؤنٹ ہے اور میں اے دے تصدیق کرنا اور میرے کہنتے ہی میری سوشل میڈیا ٹیم اے بیانات چلا رہی ہے تے جو تُس ہی کرنا ہے اے کر لو اے جرا بیان ہے اے میرے خیالنا الفندے تک لجانا آستے موری چار سو وینو کافی ہے لیکن معاملہ اے تھے اے آ جاند ہے نا کہ اکاؤنٹ جڑا ہے اے دا اوہ امریکہ تو چل رہا تھے جبران الیاس چلا رہا ہے اے تے چلو انہے تے اطراف جرم کر لیا کہ اے میرا ہی اکاؤنٹ ہے میری حدیت دے مطابق ہی چلا رہا ہے پاکستان دے خلاف جنامی مواد اے تے چڑ رہا ہے اوہ میری حدیت دے مطابق چلا رہا ہے اوہ سمجھو کہ میں ہی چلا رہا ہوں لیکن معاملہ آئے بے کہ اوہ تے چھکے جاج بیٹھے جدو اے مقدمہ اے تے چڑنا ہے دیاری دون تو بعد اوہ جاج جڑے نے انہا نے ایس وجہ تو مقدمہ اگر ترون ہی نہیں دینا ایک کڑا خان صاحب نے خود لیا ہے انہا اے نہیں سوچنا بے انہیں بیان کی دیتا ہے کہ اے میرے ہی ہے تے میری حدیت دے مطابق کی جبران الیاز چڑا اوہ اے پاکستان دے خلاف تویٹاں کر رہا ہے یہاں اے دے بیانات چلا رہا ہے اوہ جڑے چھکے جا جنے انہاں کہنا ہے خان صاحب تے جیل اچنے تے خان صاحب نے کتھوں اے لکھیا لیازاز یہ مقدمہ آگا نہیں ٹور دے اے مقدمہ اے تھی روے اے اے حالت انہاں نے اس مقدمے دی کرنی ہے اے جڑے چھکے جا جنے اسلامباد ہائی کور دے بیچ لیکن اے دے بیچ ایک ہور خبر اے وے کہ اے مقدمہ چلان تو پہلے ترمیم جیڑی یہ اکیتی جائے گی اے اے جیڑے ریاست محالف آہ قوانین نے جی دے بیچ ریاست محالف مواد دے بارے جو لکھیا گیا پہلے جو قانون مجود ہے پاکستان دے مخالف اگر کوئی اس طرح کر دیا جیڑے آلڈاڈی قانون مجود ہے پارلیمنٹ دے بیچ یا آئین دے بیچ او دے بیچ ترمیم کی تی جا رہی ہے اس خدش دی وجہ تو کہ اکاؤنٹ جڑا ہولڈر ہے اکاؤنٹ ہولڈر او ہی ذمہ دار ہوئے گا بے شک او دیا گو ٹیم دے ایک یا دو بندے انہوں چلا رہے رہے ہیں امریکہ تو برطانیہ تو جتھوں نہیں لیکن اصل جڑا 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 ہوئے گا او ہی بندہ ہوئے گا جڑا او اکاؤنٹ ہوئے گا جن نے او اکاؤنٹ چلان آستے دیتا ہوئے گا ادھے کوئی اب ہام نہیں رہے گا جی او تے جیل اچھے تے او دا اکاؤنٹ تے او بندہ چلاندہ ہے پہ ترہا دار جڑا ٹھیک ہو گیا نا اے دے بچ ترمیم بھی کی تی جا رہی ہے اس اے جڑا قانون اے دے بچ ترمیم کی تی جا رہی ہے اور گرفتاریاں دا آغاز جڑا ہو چکے ہیں تے میرے خیال دا مطابق موری چار سو وی دے خلاف اے جڑا مقدم ہے اے فائیے نے تیار کرنا ہے اور ریاست پاکستان نے اے دے بچوں پھندے تو علاوہ کچھ چیز سانو نظر نہیں آرہی حجے نو مئی علیہ دا پہ ہے حجے نو مئی انو نہ چھیڑو او تے سدھا سدھا اتھلیاں ہوا آمارا کھاتا ہے نا او پتہ نہیں کدھوں شروع ہونا ہے ملوہ شاہ ممود قریشی تے تے او دا تے رمانڈ ہو گیا نو مئیچ تفتیش بھی ہو رہی ہے لیکن موری علیہ پاس سے حجے گال نہیں پی جاندی ہو سکتا ہے اگلے دو تین دینہ دے بچ موری کڑو میں یک دم سانو پتہ لگے کہ پنجاب پولیس چیڑی ہے اور لاہور دے بچ جڑے بارہ مقدمات نے او دے خلاف او دی تفتیش کرن پہنچ کی ہے یک دم ہی پتہ لگنا ہے سانو لیکن اے جڑا مقدم ہے ریاست نو توڑن آڑا اے دے بچ اتاں پھٹا جڑا اچڑتا نظر آڑا لیکن یاد رکھنا کہ اسلامباد ہائی کوڑ دے جڑ جڑے انہاں نے مقدمہ آگاں ٹورن نہیں دینا کیونکہ بہت بڑی جنگ ہے اور بہت زیادہ پیسہ اور بیبیاں اور کڑیاں اور معاملات سارے اے بڑا آگاں کھاتا نکل چکی ہے بارہل اے اے دے چو بچتا سانو اے نظر نہیں آنڈا انو پہیے لگن گے ہو سکتا ہے یہ تو بات پہیے لگن گے یہ آئی تو پہلے ہی لگ جان اللہ کرے اے قربانی تو پہلے ہی پہیے لگ جان راگشانگ لگ جا ہے چلو بات چیے بندہ کو گوشت گاست کھالیں دا کی خیال ہے اچھا جی اگے آجے تو اب وڈہ اپریشن شروع یہ ان وڈہ اپریشن جڑا یہ شروع ہو چکیا اے دے ویچھ ایک مائی یہ جہاں تسی بڑا ذکر سن دے ہو سانم جوید جیل دے ویچھے ہر مہین نہیں ہو چھٹ دی ہے اور پھر اگلے تھانے آڈے پھاڑ لیں دے پیشلے ایک سال تو وہ اندر ہے وہ پیش پیش سی سنم جوید آرمی تے حملے کرن دے ہیں وہ اچھتے سال ہو گیا کہ دی کدھ رہے کدھ رہے کدھ رہے کدھ رہے ایس وقت تو گجران والا پولیس تے حوالے بے ٹھیک ہو گیا وہ دی پینڈ سی ایک فلک جوید اور نس گئی سی کدھ رہے روپوش ہو گئی سی وہ دا ٹویٹر اکاؤنٹ امریکہ تو چل دا ہے جبران علیاس چلاندہ ہے اور اے دے بارے پتہ لگا کہ اے پاکستان دے روپوش ہوئی ہے کدھ رہے اے دے ہون کل رات گئے چھاپیاں دا سلسلہ جڑا نا وہ شروع ہوندہ ہے جد ہون دیا فائر وال لگ دی ہے نا تو نشان دے ہونی شروع ہو رہی ہے کہ اے کتھے کتھے لوگ بیٹھے نا فلک جوید دے اڈے دے چھاپا وجہ اوٹھے فلک جوید دا بندہ جڑا نا انہوں گرفتار کر لیا گیا اور چھے سات یار سی فلک جوید دے یوں تھی یہ انہوں گرفتار کر لیا گیا دوست یار جڑے سی انہوں ہیں فلک جوید جڑی ہے او اوٹھوں پھر نکل جان دی ہے انہوں پتہ نہیں ہے اس وقت پشاور دے ویچے یا پختون ہادے کیڑے زیلے دے ویچے لیکن خامند ساتھ تھی اور پچی دے قریب ہور لوگ جڑے نے او گرفتار کر لیا گیا نے کوئی بھی یو تھیا انہوں نسن دی کوشش نہیں کرے گا جس طرح میں اگے کیا کہ اے فائر وال نے کام شروع کر دی تا اور نشان دائی شروع ہو چکی ہے جس بندے نے پاکستان دے ویچے کوئی بھی پوسٹ شیئر کی تھی جیڑی ریاست مخالف ہوئے اپلوڈ کی تھی یا شیئر کی تھی کسی ہور دی پوسٹ اس سے ٹائم اوٹھے نشان لگ جائے گا اور بندے اوٹھے پہنچ کے بندہ گرفتار کر لیں گے اسے چکر دے ویچے فلک چوید اڈے دے چھاپا وجہ ہے لیکن اوٹھے اوٹھے اوٹھوں فرار ہوگی سی وہ دا بندہ اور تین چار ساتھ تھی اور پچی دے قریب ہور لوگ رات گئے گرفتار کر لیں فائر وال نے اپنا کام جڑا اے شروع کی تے آجے اے سٹارٹ ہو رہا اے پہلی رات سی فائر وال دی تے اے اس تاک اسی پہنچے ہیں گرفتاریاں دا سیزن جڑا او شروع اید تو پہلے بہت زاریاں گرفتاریاں ہونگی ہیں اگلے تین چار دن دے ویچ ایک کریک ڈاؤن جڑا اے اپنے جوبن تے ہوئے گا یعنی کہ پورا پورا جوبن تانو نظر آئے گا کہ ہر پاس سے تھر تھلی جڑی ہے او مچے گی اور جنہیں پاکستان دے ویچ اے اے سوشل میڈیا تے اکاؤنٹ نے کسے بھی فیس بوک ہو گیا کوئی بھی ہو گیا او بچ نہیں پان گئے کسے بھی لیاز نہ آگا اور کئی ایسے لوگ جڑے ہمیں را جاندے ہم اوری دیاں چیزاں شیئر کر رہے ہیں جڑے ہم بھارتوں پریٹوں ہو رہی ہیں کدھ رہوں تو بھائی تو امریکہ تو ہم یعنی وہاں بے کا کوئی شیئر کر دیں دیں بغیر تحقیق کرن تو انہاں نو انہاں بھی فسن انہاں سب تو پہلے فسن ہے ٹھیک ہے نا کیوں کہ انہاں نے شاہر نو پھلایا یہاں شاہر نو پھلا نہ نہ ہوئے گا وہ پہلے پھڑے آ جائے گا جنہیں اپلوڈ کیتی ہو تو پتہ نہیں امریکہ چھے دبائی چھے انڈیا چھے جنہیں شیئر پاکستان دے ویچ کیتی ہے فسنا او سے اس واسطے میں انہوں کہاں گا جنہیں تسی معصوم یوں تھی یہ بھی ہو تو انہوں انہاں چیزیں تا نہیں پتا فائر والد نے کام شروع کر دیتا ہے تیر را جان دے ہیں تسا اپنی کھڑکوال ہے نہیں را جان دے ہیں تیر پھر تاڑا پتہ نہیں لگنا تاڑے والدین انہوں کو تسی مینہ مینہ ہے کی تھی ہو تیر اس واسطے ایک آکاؤنٹ بند ہونے بھی شروع ہو چکے سلامان اکرم راجہ سلامان اکرم راجہ بہت وڈا وکیل ہے اور بہت وڈا او یوں تھی ہے نکلے ہے اور کہنے لے کہنے نہیں کہ اے او کادیوڑا سسٹم تیو لمحہ کھاتا تیو کرسی ہاں تیو فوٹو لا کے سجدے تیو مورا گروپ پہ تیو لمحہ کھاتا ہے اے سلامان اکرم راجہ تھا اے اے دا ٹویٹر اکاؤنٹ جیڑا ہے او بھی ساڑے کل تفصیل آئیے اے او اج کل بڑا پوٹے ٹویٹر تے اے دا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی امریکہ تو چل دا ہے پہ جبران الیاس چلا رہے ہیں اور دس دس اچھا جی ہاں جی دس تو پندرہ لکھ رپیہ مہینہ انو اس ٹویٹر اکاؤنٹ دا طریقے انصاف دے رہی ہے جیڑا اے دے نام تو چل دا ہے پہ اور امریکہ دے وچھوں چلایا جا رہے ہیں اور اے دے طرح حریم شاہ دا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی جبران الیاس چلا رہے ہیں اور اس طرح حور بھی کئی کوئی فلمی ایکٹر نے کوئی کمیڈین نے جنہ دا ہائی نی ٹویٹر اکاؤنٹ انہ دے نام تے بنا کے تے امریکہ تو اے ٹویٹر اکاؤنٹ چال رہے ہیں حریم شاہ دا دس لاکھ رپیہ اچھ مہینہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کے ہے اور سلمان اکرم راجہ دا بھی دس تو پندرہ لاکھ رپیہ اچھ مہینہ اے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کے ہے جیڑا امریکہ تو اپریٹ رہے ہیں مہینہ اے ٹویٹر اکاؤنٹ دے ہیں پٹرول دے قیمت جیڑی یہ میرے خیال دے مطابع اگلے چاندینہ دے بچ دس تو پندرہ رپیہ کام ہو رہی ہے مہشت جیڑی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے مہوری چار سو بھی جیڑا وہ پھٹے دی طرف جا رہے ہیں یوتھیا جیڑا وہ ختم ہو رہے ہیں اور دشمن جیڑا وہ حرانوں پریشان ہیں کیونکہ پاکستان ترقی دی طرف جا رہے ہیں بہت شکریہ